دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے میتھوندہ کی نبے کے دسک میں بنی جانی مانی ان کی اوٹی بیسٹ مووی جلاد کے بارے میں اور ان سے جڑی باکس آفیس کلیکشن اور بہت سارے انناون فیکٹس کے بارے میں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کے ساتھ بنے رہیں میتھوندہ کی جلاد ان کی اوٹی بیسٹ ڈریم فیکٹری میں سے آئی ان کی چنیندے فلموں میں سے ایک ہے ویسے میتھوندہ کی فلم جو اس سمیں ان کے اوٹی بیسٹ ڈریم فیکٹری سے آئی فلموں کو کرٹکس ریویو کرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ اس ٹائم ایسا تھا کہ میتھوندہ کی لگ بھگ دس سے بارہ فلمیں ایک ہی سال ریلیج ہوتی تھی اور اس میں سے زیادہ تر فلموں کی اسٹوری ان کا ایکسن اور سوٹنگ لوکیشن لگ بھگ ایک جیسا ہی رہتا تھا اور اس بارے میں اس ٹائم کرٹکس کا کہنا تھا کہ وہ فلموں کو ریویو کرتے ہیں نہ کی کسی فلم بنانے والی فیکٹری کو نہ کی کسی فلم بنانے والی فیکٹری کے پروڈکٹ کو جو کی ہر مہینے لگ بھگ ایک جیسا ہی پروڈکٹ کو لانچ کر دیتی ہے لیکن کرٹکس سے اتنا کرٹیسائز ہونے کے باوجود بھی میتھوندہ کو اس ٹائم پر گاؤں کی اور کچھ چھوٹے سروں کی آڈینس بہت زیادہ پسند کر دی تھی اور یہی ایک وجہ تھی کہ اس ٹائم پر میتھوندہ کی بہت ساری فلمیں باکس آفیس پر فلوپ قرار دیے جانے کے باوجود بھی چھوٹے سروں اور گاؤں سے بہت اچھا خاصا پلیکشن کر لیتی تھی اور فلم کے بچٹ سے لگ بھگ دو سے ڈھائی گنا تک پیسہ کما لیتی تھی اور یہ سب اس ٹائم پر possible ہو پاتا تھا کیول میتھوندہ کی فلموں کے اندر کام کرنے والوں سے ان فلموں کے اندر میتھوندہ کے کچھ یونک فائٹ سین سیکوینس اس ٹائم لوگوں کو کافی زیادہ پسند آتا تھا اور انہی فلموں میں سے میتھوندہ کی ایک اور فلم تھی جس کو آڈینس دوارہ تو کافی پسند کیا گیا تھا ساتھ ہی ساتھ میتھوندہ کی اوٹی بیسٹ مومی میں سے ایک لوٹی سی فلم تھی جس کو کریٹکس کے دوارہ بھی کافی پسند کیا گیا تھا اور اس فلم نے اس سمیے پر مین سکرین سینیما کی کچھ فلموں کو تکر دے کر کافی سارے آوارڈ جیتے تھے فلم جللد ایک ایکشن بیسٹ پولیٹیکلز فلم تھی اس کو ریلیج کیا گیا تھا 15 ستمبر 1995 اس فلم میں نظر آئے تھے میتھون چکروتی، مدھو، رامبھا، موسمی چٹر جی، کادر خان، شکتی کپور، آوطار گیل، کونی تیسر، اتیادی کلاکار دیکھنے کو ملے تھے فلم کو ڈائریکٹ کیا تھا ٹی ایل بی پرساد نے اور پروڈیس کیا تھا راجی اوباب بن نے اور ان دونوں نے ہی اس ٹائم پر میتھوندہ کی اوٹی بیسٹ میں سے میں بنی بہت ساری فلموں کو ڈائریکٹ اور پروڈیس کیا تھا فلم کے اسٹوری لکھے تھے فلم کے جانے مانے ڈائریکٹر اور ایکٹر مانی مینن نے اور فلم کے اندر میوجک دیا تھا آنند ملیند نے فلم میں ٹوٹل چھے گانے رکھے گئے تھے اور فلم کے ویسے تو سارے گانے اچھے تھے لیکن ان میں سے کئی لوگوں نے اپنی اپنے رائے دی تھی تو بہت سارے لوگوں کو فلم کے گانے اچھے لگے اور بہت لوگوں کو نہیں لگا لیکن اگر میچورٹی کی بات کریں تو گاؤں میں اور چھوٹے ساروں میں فلم کا یہ میوجک ایر بم سپر ہٹ سابیت ہوا فلم کے پوپولر گانے تھے چنائے چنچن آنکھوں میں کیا ہے بچھوا بولے تمہیں ہم بہت پیار کرنے لگے ہاتھ نہ لگانا اور جائے جائے کالی فلم کے کچھ گانے جیسے چنائے چنچن کو تو لوگ آج بھی گاؤں میں سننا کافی پسند کرتے ہیں ان سبھی گانوں کے لیرکس لکھے تھے سمیر نے اور ان سبھی گانوں کے اندر اپنی آواز دیا تھا اب بات کرتے ہیں دوستوں فلم کے بجٹ اور باکس آفیس کالیکشن کے بارے میں تو فلم کا بجٹ تھا ماتر دو کروڑ پچھتر لاک روپے فلم نے انڈیا میں کالیکشن کیا تھا لگ بک چار کروڑ انہتر لاک روپے والوائٹ کالیکشن کی بات کریں تھا لگ بک آٹھ کروڑ تین لاک روپے کا بیجنس کیا تھا اس فلم کو اس سمیہ ایک سو پچھتر اسکرین پر ریلیج کیا گیا تھا اور اس ٹائم یہ ایک ہٹ فلم سابیت ہوئی تھی اور فلم کو دیکھنے اس ٹائم پر لگ بھگ ایک سٹھ لاک بہتر ہزار لوگ سینیما گھر آئے تھے یہ فلم 1995 میں باکس آفیس کی کالیکشن میں کالیکشن کے 26 میں نمبر پر تھی 1995 میں ٹوپ 5 فلموں میں نمبر 1 پر تھی دلوالے دلنیا لے جائیں گے نمبر 2 کرن ارجون نمبر 3 راجہ نمبر 4 رنگیلا دوستو 1995 میں کیول میتوندہ کی فلموں کی بات کریں تو اس سال ان کی ٹوٹل دس فلمیں ریلیج ہوئی تھی اور اس سال میتوندہ کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم تھی راون راج جلاد جلاد کو آئی ایم ڈی بی پر 7.5 آوٹ آب ٹین کی ریٹنگ ملا تھا چلیے دوستو بات کرتے ہیں مووی سے جوڑے کچھ اور نون فیکٹ کے بارے میں فیکٹ نمبر 1 فلم کو ڈائریکٹ کیا تھا اس سمیے کے زیادہ تر میتوندہ کے فلم کو ڈائریکٹ کرنے والے ٹیلوی پرساد نے اور ٹیلوی پرساد میتوندہ کے ساتھ ان کی آئی ہوئی یہ تیسری فلم تھی اس سے پہلے ٹیلوی پرساد میتوندہ کے ساتھ 1992 میں جاکمی سپاہی 1994 بنی جنتا کی عدالت کو ڈائریکٹ کر چکے تھے اور 1995 1995 فلم جلالت کے آنے کے بعد ٹیلوی پرساد میتوند چکرورتی کے ساتھ ایک کے بعد ایک نون اسٹوک فلموں کے اوپر کام کیا تھا اور ٹیلوی پرساد اس ٹائم پر میتوند چکرورتی کی اوٹی بیسٹ فلموں کی ڈریم فیکٹری کے جانے مانے ڈائریکٹر بن چکے تھے ٹیلوی پرساد نے اپنے پورے فلمی کریئر میں ٹوٹل ستر فلموں کو ڈائریکٹ کیا تھا جس میں سے تیس فلموں میں لیڈ ایکٹر کے طور پر میتوندہ کو سائن کیے تھے اور اس ٹائم پر بہت کم سمیے میں ایک ایکٹر کے ساتھ بیک ٹو بیک فلم کرنے کے کاران یلوی پرساد کا نام لیم کا بوک آف ریکارڈ میں درج کیا گیا تھا ان کا یہ ریکارڈ تھا کہ انہوں نے سن 1995 سے لے کر سن 2002 کے بیچ میں کیول میتوند چکرورتی کے ہی ساتھ ٹوٹل 26 فلموں کے اندر کام کیا تھا اور یہ اس ٹائم پر اپنے آپ پر کافی بڑا ریکارڈ تھا فیکٹ نمبر دو دوستوں فلم کے اندر ہمیں میتوندہ کے ڈبل رول دیکھنے کو ملے تھے جس میں ان کا نیگیٹو رول تھا جس میں وہ اماؤس نام کے ایک کرپ نیتا ہے وہیں دوسری درپ انہی کے بیٹے کرانتی کمار کا رول تھا جس میں وہ ہمیں نیگیٹو رول میں دیکھنے کو ملا تھا فلم کے اس ٹوری لائن کافی اچھی تھی جو کی کرپ پولیٹیشن کے نظرے کو اچھی طرح سے دکھایا گیا ہے جو ستہ کے لالچ میں آ کے اپنے ہی پتنی تک کو مروا دیتا ہے ہیرو اور ویلن کے رول کو میتوندہ نے کافی امدہ طریقے سے نیبھائے تھا اور اس ٹائم پر میتوندہ کی ویلن رول کے لیے بیسٹ نیگیٹیو کردار کا اوارڈ ملا تھا اس ٹائم کے بڑے بڑے ویلن جیسے کرن ارزن کے لیے امریس پوری ڈینی ڈینجن کو بھرسات کے لیے مہن اگاسی کو فلم تریمورتی کے لیے اور آسیس ویدیارتی کو فلم دروہ کال میں نیبھائے گئے نیگیٹو کردار کو ہرا کر یہ اوارڈ میتوندہ اپنے نام کیے تھے اس کے علاوہ میتون چکرورتی کو بیسٹ ویلن کا اسکرین آوارڈ بھی دیا گیا تھا اور میتوندہ پہلی بار ہمیں جلالد کے اندر ویلن کے کردار میں نظر آئے تھے اس سے پہلے انہوں نے کبھی بھی کسی فلم میں ویلن کا رول نہیں کیا تھا دوستوں جلالد فلم میں میتون کے ساتھ ایک اور ایکٹر سنی دیول کو کاشٹ کیا گیا تھا کیونکہ جلالد کی سٹوری لین پہلے کچھ اور ہی تھی ایکچول میں اس ٹائم سنی دیول اور میتون چکروتی کافی بڑے ایکسن ہیرو کے نام سے جانے جاتے تھے اور دو بڑے ایکسن اسٹار ایک ساتھ اسکرین میں ہو ایسی فلم پہلے نہیں آئے تھی اس لئے فلم کے میکرز پہلی بار فلم کے اندر میتون اور سنی دیول کو ایک ساتھ کاشٹ کرنا چاہتے تھے تاکہ لوگوں کو بھرپور ایکسن فلم کا مجھا مل سکے جلات فلم میں سنی دیول کا رول میتون دا کے نیگیٹو کردار کے ایک کمانڈر کا تھا جو بعد میں سچائی سے روبرو ہو کر میتون کے ساتھ ہو کر خلان کے خلاف لڑائی لڑتا اس رول کے لئے سنی دیول نے بھی ہمی بھر دی تھی لیکن جب فلم کا سوٹن سٹارٹ ہوا تو بعد میں سنی دیول نے اپنے دوسرے پروجکٹ اور ڈیٹ کے چلتے اس فلم کو نہیں کر پائے اس کے چلتے انہیں فلم چھوڑنا پڑا بعد میں اس سٹوری کو ہی ہٹا دیا گیا تھا دوستو جس ٹائم پر سنی دیول راجے دیگون کے ساتھ 1993 میں ان کی فلم سیل ہے بیتاب میں نظر آ چکی تھی لیکن سنی دیول کے بھار ہو جانے سے سکرپٹ میں ہی پرتیوہ سنہا کا رول بھی ڈیلیٹ کر دیا گیا تھا لیکن آج بھی پرتیوہ سنہا کو راجہ ہندوستانی فلم میں پردیسی پرتیسی سونگ کے لیے جانا جاتا ہے جن میں ان کا ڈانس کابیل تاریف تھا فیکٹ نمبر پانچ دوستو جللات فلم کی سوٹنگ اوٹی کے لوکیشن میں فلم آیا گیا ہے جیسے فلم کے اندر بڑا سا گھر ہمیں دکھا گیا تھا وہ ایکچولی اوٹی کا نوانگر گانے چینائے چون چون کو اوٹی کے پیکرا فال اور اس کے آس پاس فلم آیا گیا تھا اوٹی میں ہی میتھون چکرورتی کا ہوتل مونارک کینڈم ہے جہاں فلم کی ٹیم ہوتل میں رکھتی تھی اور اسے فلم کا بچٹ بھی کم ہو جاتا تھا دوستو کیا پتا ہے جلاد فلم میں ایک ریمیک فلم تھی جی ہاں دوستو یہ ساؤت کے تورانمے میں آئی تامیل فلم آمی تھی پدائی جس میں باہوگل کے کٹپا لیڈ رول میں تھے یہ تامیل فلم وہاں کے تھیٹر میں لگ بھک پچیس حفتوں تک چلتی رہی فلم کو لے خک اور اگر آپ بھی کسی مووی کا جان چاہتے ہیں تو کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب